آپ کے ساتھ جو قادیانی ہیں جو نبی الاسلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں یہ کہنا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سر میں اب آپ میری زبان کھول آنا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں عمر رام ہے ان کا آج بھی انگلینڈ میں ہے وہ احمد دیداز صاحب کے وہ سٹوڈنٹ انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جیسے ڈاکٹر زاکین نائک نے کیا پاکستان آئے یہ کوئی دس سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتا ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجد ہیں میرے گھر کے بلکل ساتھ جو ہے بریلیویوں کی مسجد ہے اس کے بلکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے اس طرح ایلیدیس کی ہے بلکل بیک سائٹ پر مام بار گئے اور ایلیدیس کی مسجد تھوڑا سا آگے کادیانیوں کی عبادت کا ہے ساری وجود ہے اس نے کہا میں کمپیرٹیو سٹیڈی کروں ذرا کرسچینریٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیے کادیانی عموما اپنی عبادت گاؤں میں غیر کادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاگ یا نیر سمجھتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشتگردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آدمے بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے رورٹ ہوں مسلمان تو میں ابھی اسلام میں تحقیق کروں کہ میں نے کس مقبے فکر میں آنا ہے ظاہر ہے وہ دنیا دار بندہ تھا وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ہمیں مدلہ کو ایک تو سن سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرقہ ہے جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے اب وہ رورٹ ہوا تھا بورا علم آسل کیا قرآن پڑھا ہے کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچ جا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں تو اس طرح میں اسلام کے فرقوں میں تحقیق کر رہا ہوں تو میرے بھی کچھ کوسٹن ہیں جو آپ نے ڈریس کر لے انہوں نے اس کے لئے دروازہ کھول دیا یہ اس نے مجھے خود سنایا کہتا ہے وہ جب اندر ہوا نا میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کس بنیاد پر کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی الاسلام اللہ کے پیغمبر ہے یہ تو آپ کو کہانی کر رہے گی ہے کہ وہ نبی الاسلام کو نہیں مانتے جیسے انفیوں کو کہانی کر رہے گی ہے کہ اہل ادیس اماموں کو نہیں مانتے اہل ادیس اماموں کو بھی مانتے ہیں اماموں کی بھی مانتے ہیں آپ صرف کوئی مانتے ہیں وہ کی بھی مانتے ہیں کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے غدقاو ہے تو ان کو اگالی کھانی پڑتی ہے کہتا ہے جی میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہتا ہے کہ ان کا جو مربی بیٹھا تھا نا اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبیل اسلام کی شان میں جو تھے نا پروفیسیز گوسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے دیٹرانومی سے وہ کھول کے میرے سامنے رکھتی قادیانی نے اس نے کہا یہ دیکھو پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے تو اس نے کہا دی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی مجود ہے ریشیا میں بھی مجود ہے اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں آپ کو فیزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں انگلینڈ میں بھی ہے اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا پھر کہتا ہے جی میں نے ان سے ڈسکیشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو تو اس نے شارع کیا اس نے کہا یہ تو بریلویوی ہے اور دیوبندی ہے یہ تو ہی مشرق ہے سارا ختمے میں بہت بڑا ایشو ہے یہ شرک بڑا ایشو ہے تو ان کو کون سی چیز کونفیڈنس میں رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مشرق تو نہیں ہیں وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے ہیں کسی جنڈے کو سلام نہیں کرتے ہیں کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بریلوی دو بندی تو ہے مشرق شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں اہل دیس کچھ بہتر ہے کم از کم شرک نہیں کرتے تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے ہیں آپ کے فرقوں کو موسیقی موسیقی